موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قطب اللہ لاغلے بنانا ورسلی مہترم صدر اجلاس قادیان سے تشریف لانے والے نمائندگان مبلغین کرام جماعتوں سے آئے ہوئے تمام صدر سہبان اور عزیز قدام اور جماعتی نمائندے لجنہ و ناصرات تمام کی خدمت میں اس مبارک موقع پر خاک سار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا توفہ پیش کرتا ہے خاک سار کی تقریر کا عنوان آپ نے سماعت فرما لیا کہ مجھے خلافت احمدیہ کے زیر سایہ سو سال میں ہونے والی ترفیات کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے سو سال کے عرصہ کو صرف تیس منٹ میں بیان کرنا یہ لا مخال ہے یہ ممکن ہی نہیں تاہم اختصار کے ساتھ چند پہلوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا سیدنا حضرت اکدس مسیح معود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ازن سے تئیس مارچ سن اٹھارہ سو نواسی کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اور آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں مسیح معود اور مہدی معود کر کے بھیجا ہے اور میں حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیش گوئیوں کے مطابق مسیح معود اور مہدی معود ہو کر آیا ہوں جن کا ذکر صحہ ستہ میں موجود ہے یا قرآن کریم جن کی نشان دہی کرتا ہے سیدنا حضرت اکدس مسیح معود علیہ السلام نے جب جماعت کی بنیاد رکھی تو اس کے ساتھ ہی مخالفین کا ایک گروہ وہ بھی آپ کے مقابلے میں آیا اور وہ جو پہلے آپ کی تعریف کیا کرتے تھے جو آپ کی تعریف کے گنگایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ایشیائی اس بات کو مبالگا نہ سمجھے جو میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جس قسم کی علمی قلمی جہاد مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کیا ہے وہ آج تک تیرہ سو سال سے کسی نے نہیں کیا صرف آپ کا وجود وہ وجود ہے جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے ایسا کام کر دکھایا ہے جو تیرہ سو سال تک کی تاریخ میں دکھائی نہیں دیتا لیکن وہی تاریخ کے پل باندنے والے مولی محمد حسین صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ہی تمہیں اٹھایا ہے اب میں ہی تمہیں گراؤں گا اور اس طرح آپ کی مخالفہ شروع ہوئی اور مخالف ہمیشہ یہ خیال کرتے رہے ہیں کہ چونکہ ان کا یہ بنایا ہوا اپنا بنایا ہوا کاروبار ہے اپنا بنایا ہوا سلسلہ ہے اس لیے ہم ان کو گرا سکتے ہیں مگر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب خدا کسی سلسلے کی بنیاد رکھتا ہے جب خدا کسی سلسلے کو قیم کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی مخالفت اس کا مقابل نہیں کر سکتی اور قرآن کریم نے اسی لیے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ میں نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرا رسول ہم ہمیشہ غالب آئیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت خدا اور اس کے رسول کے بالمقابل کامیاب نہیں ہو سکتی سیدنا حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام جنہوں نے امام مہدی اور مسیح مہود ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا آپ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا جو اپنی وفات سے چند دن چند سال پہلے آپ نے تصنیف فرمایا جس کا نام رسالہ الوسیت ہے اس میں آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ اللہ تعالی نے مجھ کو جہاں اس بات کی خبر دی ہے کہ میری زندگی کے دن تھوڑے ہیں وہاں مجھے خدا تعالی نے یہ بھی خبر دی ہے کہ میرے جانے کے بعد وہ ایک دوسری قدرت کو ظاہر کرے گا جو قدرت سانیہ کے نام سے جانے جائے گی اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہوگا اور وہ دائمی ہوگی اور یہ جو دوسری قدرت تھی اس کا آنا خلافت کے رنگ میں تھا سیدنا حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی آپ فرماتے ہیں یہ خدا تعالی کی سنت ہے کہ جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے قَتَبَ اللَّهُ لَعَغْلِ بَنَّا عَنَا وَرَسُلِينَ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا منشاہ ہوتا ہے خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اس طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ اس کی سچائی کو ظاہر کر دیتا ہے اور جس راست واضی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھوں سے کر دیتا ہے لیکن اس کی پوری تکمیل اس کے ہاتھ سے نہیں کرتا بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفا دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے تمام مخارفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنی کا موقع دیتا ہے اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباق قیدہ کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر نہ تمام رہ گئے ہوں اپنے کمال کو پہنچتے ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مععود علیہ السلام کی جماعت کو حضرت مسیح مععود علیہ السلام کے ذریعہ پہلے سے یہ خوشکبری دے دی کہ میری وفات کے بعد تم یہ نہ سمجھ نہا کہ یہ سلسلہ یہیں رکھ جائے گا بلکہ یہ سلسلہ آگے پہنچے چلے گا میں نے تو ایک تخمدیزی کی ہے اس کو کمال تک پہنچانا اس خدا کا کام ہے جس نے میرے ذریعہ سے اس کی تخمدیزی کی ہے اور حضرت مسیح مععود علیہ السلام کا جہاں تک اپنے وجود کا سوال ہے آپ نے فرمایا کہ میں تھا غریبوں بے پسو گمناموں بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے کادیاں کے در ایسے وقت میں جبکہ لوگ کادیاں سے بھی باقف نہیں تھے حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے دعا فرمایا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں کادیاں سے بٹالا اور عمر سر جایا کرتا کوئی دنیا